موسیقی آہد نیوز ہر پن آہد کے ساتھ ایک آہد کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آہد نیوز ایک کشمی نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں ارپان نیوز دیار سب سے پہلے بات کریں گے نکیال میں آج پبلک رائٹس مومنٹ اینڈ کمپین فورم عوامی تحریک نکیال کا آہد تک چہری میں بھوک ہرتالی و اتجاجی کیمپ کا اینے کا نکیال میں پبلک رائٹس مومنٹ فورم نے آہد تک چہری میں مطالبات کی منظوری تک علامتی بھوک ہرتالی کیمپ لگایا بھوک ہرتالی کیمپ کے چودری شہنواز علی شیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ نکیال کی محنت کش استحصال پیسے ہوئے طبقات کا نمائندہ فورم ہے جس کا مطالبہ ہے کہ نادرہ آفس نکیال بحال کیا جائے نادرہ آفس بہال کرو نادرہ آفس بہال کرو نادرہ آفس بہال کرو نادرہ آفس بہال کرو انہاریاں صاف کی جائیں اس کے علاوہ یہاں سٹریٹ لائٹس نہیں ہے پبلک لائبریری نہیں ہے پبلک پارک نہیں ہے عوام کے بنیادی مسائل ہیں عوام کے ابھی بھی ایک سی صدی میں رہنے کے باہور سولی صدی کی اور پتھر کے زمانے کی زندگی دیریں آج بھی عورتیں جو ہے وہ اپنے سروں پر منو منو مٹھ کے جو ہیں وہ دودھ میں سے پانی لارہی ہیں اپنے گائی بڑھ چکی ہے ٹیکس لکے بہنے ہیں عوام کو جو ہے وہ عوام سے گریب میں نے سوشل سے ایک روٹی جو کھا رہے ہیں اس کا نوالا بھی جو ہے وہ چھینہ جا رہا ہے جبکہ ہم ٹیکس لیے جا رہے ہیں ترہ 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 تے اور ہم اس ریاست کے شہری ہیں یہ عوام لاکھا لیڑ لاکھ سے زائد آبادی ہے یہاں کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں اس کو ٹیکس دیتے ہیں یا تو ازاد جمہ پشمیتی ریاست ہمیں اپنا شہری تسلیم کرتے ہوئے ہمارے مطلبات پورے کرے اور ہمیں عقوب دے یا ہماری شہریت کو منصوب کرے اور یہ قرار دے کہ ہم اس ریاست کے شہری نہیں ہیں کوئی سوالے سے ہماری بہو کرتا ہے علامتی اور اس کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک ہمارے مطلبات ہو لے گا آج کوئی انتظامیہ کی طر سے آپ کو یہاں آیا ہے نہیں اس وقت تک انتظامیہ کی طر سے کوئی نہیں آیا لیکن جس وقت یہ سیکٹری افضاد جمہ پشمیت نے سیز فائل لائن میں کیا لکھا دورات کیا تھا تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے پندرہ دن کی اندر اندرین مطلبات کو حل کرنی بھی انہوں نے بھی یقین دانی گئے تھی لیکن جس وقت تک ہمارے مطلبات پورے نہیں ہوئے اور ہم پر آمند دور پر جوانا وہ ایک مطلبات کو منہانے کے لیے جس بھو کرتا علامتی کی شکل میں آئے ہیں اور یہ سلسلہ مزید اگر جاری رہے گا جب تک ہمارے مطلبات پورے نہیں ہوئے باغ عزاد کشمی دیرکورٹ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں سٹاف کی کمی کے خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہرٹا باغ عزاد کشمی تحصیل دیرکورٹ میں ہسپتال کی بلڈنگ موجود مگر سٹاف نہیں سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ عزاد کشمی مظاہرین نے دیرکورٹ میں چوک ہر طرح کی ٹرافک کے لیے مکمل بند کر دیا باغ عزاد کشمی دیرکورٹ میں سڑک پر ڈر جلا کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی مظافرہ آباد اور آولپنڈی کی مین شہرہ مکمل بند عزاد کشمی پولیس کی باری نفری تائنات خالات کشیدہ مکمل شٹر ڈاؤن اوپیہ جام ہٹال کے باعث تمام سرکاری و پرائیویٹ اداروں میں حاضری کم رہی ادھر لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقے کیل شاردہ کھیرے گام دوست آٹھ مقام صندوق میر پورا اور چلیانہ سیول آبادی پر انڈین آرمی کی جانب سے شدید گولہ باری جاری جی کیل شاردہ کھیرے کام دوست تیجیاں دونیال دوارٹ اٹھ مقام صندوق میر پورا فلاکہ کے علاوہ چلیانہ سیول آبادی پر اس وقت انڈین آرمی کی جانب سے شدید گولہ باری جاری ہے انڈیا کی جانب سے نوسیری ڈیم پر بھی دو گولے داغے کے ابھی تک تیز سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کٹچوگلی میں سکول پر گولہ لگنے سے دو بچوں کی شہادت کی اطلاع اور ایک سویلین نومان والمتی و رحمان ساکنہ شاردہ شہید تیجیاں کے مقام پر چار مقام گولہ باری سے تباہ مزید باری پر مانے پہ جانی و مالی نقصان کی خدشات ہیں جبکہ مختلف ذرائب متعدد شہادتوں کی غیر مصدقہ تصدیق بھی کر رہے ہیں